سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود خونیشی کی زمارت منظور کر لی زمارت کی درخواست پر عدالت نے الیکشن کمیشن حکام کو طلب کر لیا پروزیکیوٹر راجہ رزوان عباسی نے کہا سائفر سے انڈیا سمیت دنیا میں جگہ سائی ہوئی بھارت میں سائفر لہرانے پر بہت واویلا ہوا جسس منصور نے پروزیکیوٹر سے پوچھا پاک امریکہ تعلقات خراب ہونے سے کسی اور ملک کا فائدہ ہوا اس کی تفتیش کیسے ہوئی تعلقات خراب کرنے کا تو ایف آئی آر میں ذکر ہی نہیں اسد مجید کے بیان میں کہیں نہیں لکھا کہ کسی دوسرے ملک کو فائدہ پہنچا سزائے موت کی دفعات آیت کرنے کی بنیاد کیا ہے وہ واضح کریں ابھی تک کسی گواہ کے بیان سے ثابت نہیں ہو رہا کہ کسی غیر ملک کی طاقت کو فائدہ ہوا ہے جسس اتھر بن اللہ نے ریمارکس دیئے کہ کیا وزراء آزم کو وقت سے پہلے باہر نکالنے سے ملک کی جگہ سائی نہیں ہوتی سمات کے دوران جسس اتھر بن اللہ نے کہا انتقابات آٹھ فروری کو ہیں جو جیل میں ہے وہ ایک بڑی جماعت کی نمائندگی کرتا ہے اس وقت بانی پی ٹی آئی نہیں عوام کے حقوق کا معاملہ ہے سائیفہ کیس انجام کو پہنچ گیا ہے آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ عمر قید یا سزائے موت کا کیس ہے پی ٹی آئی کے وکیل سلمان سمدر کی میڈیا سے گفتگو کا کہ سپریم کورٹ کے ایسے ویوز آ گئے ہیں جنہیں ٹرائل کورٹ میں سرکار کو سمالنا مشکل ہوگا سائیفہ کیس سے ہوا نکل گئی سپریم کورٹ نے عام انتقابات میں لیول پلائنگ فیلڈ کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کے مقلع سے تین بجے ملاقات کا حکم دے دیا عدالت کی اٹانی جنرل کو پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن سے ملاقات میں معاونت کی ہدایت سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست نمٹا دی الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں دو روز کی توسیح کر دی امیدوار کاغذات نامزدگی اب چوبیس دسمبر تک جمع کرا سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق سیاسی جماعتیں مخصوص نشستوں کی ترجیحی فیرز بھی چوبیس دسمبر تک دے سکتی ہیں کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال پچیس اور تیس دسمبر تک کی جائے گی انتقابی ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ملک کے مختلف حصوں میں بڑی بڑی اشتہاری ہورڈنگز لگائے جانے پر الیکشن کمیشن کی تمام امیدواران کو اتبار تک ہورڈنگز ہٹانے کی ہدایت ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اتبار تک ہورڈنگز نہ ہٹائے گا ہے تو مانیٹرنگ ٹیمز ان کو ہٹا دیں گی متعلق امیدواران کے خلاف ذابطہ اخلاق کے مطابق کا روای بھی ہوگی الیکشن کمیشن نے ڈسٹک مونیٹرنگ افسران اور مونیٹرنگ ٹیمز کی تائناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا چیمن پی بس پارٹی میں اول پٹو زرداری کے لیے انہیں 128 لہور سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے گا پاکستان تحریک انصاف صدر حلیم عادل شیخ نے کراچی کے حلقے انہیں 238 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے پرانوہ ایمکیو پاکستان فاروق ستار نے انہیں 240 سے اور ابھی جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے انہیں 250 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے پاکستان مسلمی گنون کی قانونی ٹیم کا عام اجلاس طلب پارٹی قائد نواز شریف جاتی عمرہ سے پارٹی سیکیٹریٹ موڈل ٹاؤن پہنچ گئے نواز شریف قانونی ٹیم کے ساتھ لیگی قیادت کے کاغذات نامزدگی مکمل کروائیں گے تحریک انصاف کو بلنے کا نشان ملے گا یا نہیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ آج متوقع پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتقابات اور انتقابی نشان کے معاملے سے متعلق کیس پر الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق آج فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے ملوچ مظاہرین کی گرفتاری اور اتجاج نہ کرنے دینے کے کیس میں آئی جی پولیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی چیف جسٹس نے پوچھا سب بتایا گیا کچھ خواتین کو زبردستی واپس بھیجا جا رہا تھا آئی جی بولے جو واپس جانا چاہتے تھے ان کے لیے بس کا بندو بس کیا گیا تھا آئی ٹین میں یہ خواتین بچے موجود ہیں جسٹس آبیر فاروق نے کہا آئی ٹین میں کیوں ہیں وہ جہاں بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں پر آم نتجاج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں گورنر بلوچستان عبدالولی کاکر لانگ مارچ کے گرفتار افراد کی رہائی کے معاملے پر اسلام آباد پہنچ گیا گورنر کی اسلام آباد میں نگرام افاقی وزراء پر مشتمل کمیٹری سے ملاقات اور گفتگو کہا کہ بلوچ ایک جہتی مارچ کے افراد کی گرفتاری سے کشیدہ صورتحال کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے باہمی افہام و تفہیم اور ایک دوسرے کی مشکلات کو جان کر مسائل کا حل کیا جا سکتا ہے اور تباہی اور مربادی میں نون لیگ نے حصہ ڈالا ہے نون لیگ کی وجہ سے پی بس پارٹی کا میئر ہے پی بس پارٹی اور ایم کیو ایم نے مل کر ہماری سیٹس کھائی ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نایم اور رحمان کا الزام کہا کہ جماعت اسلامی جوڑ توڑ کی سیاست نہیں کرتی کوئی چیز انڈر دی ٹیبل نہیں ہوگی جو ہوگا دھرلے سے ہوگا جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی کراچی کا مخدمہ نہیں لڑتا موسیقی